نمشکار دوستو بابا رام رحم کو سن انیس سن جنجان میں میں اپنی دو سادھیوں سے کیے گئے بلتکار کے لیے کوٹ نے بیس سال کی سہسرم شجاگی گھوچنا کر دی ہے اب بابا رام رحم کے جیل جانے کے بعد جلہ پرشاہ سن نے ارسینک بلوں کے ساتھ دیرے کے ایک ایک کونے کی تلاشی لی ہے پرشاہ سن نے پوری تلاشی کی ویڈیو گرافی بھی کروائی ہے تلاشی کی ریپورٹ کو ابھی سارجنک نہیں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بڑا کھلا سا کیا جائے لیکن شک یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں ریپورٹس میں ہو رہے ہی دیری تچھگو پر بھاویت نہ کر دیں جیسے جیسے سمیں گجرتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑا کھلا سا ہوتا جا رہا ہے دیرے کے پرانے بھگت بھی دیرے دیرے اب اپنی جبان کھولنے لگے ہیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت چوکانے والی ہیں ستر بتا رہے ہیں کہ دیرے کے اندر امیت سے کہیں ادھک اپرادک گتیوی دیا چل رہی تھی دیرے کے اندر سیکس نشہ خوری عوید ہتیار ہتیا اور مانو انگوں کی تذکری جیسے کاموں کے ثبوت مل رہے ہیں سرسہ کے بہت سارے لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر دیرے کے اندر مٹی کی خودائی کرائی جائے تو کئی سو لوگوں کے کنکال ملیں گے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا کی گفہ میں سیکس اور ہوس کا دھندہ کافی لمبے سمجھ سے چلتا آ رہا تھا جو بھی بھگت دیرے میں چل رہے گورک دھندوں کے خلاف آواج اٹھاتا تھا تو اس کی ہتیا کر کے گردہ خود کر اسے دفن کر دیا جاتا تھا مرتک کی لاس کے اوپر ایک پیڑ لگا دیا جایا کرتا تھا اسی وجہ سے رام رحم کے قریبی کسی کو دھمکی دینے کے لیے پیڑ سب کا استعمال کیا کرتے تھے کہ اپنی جوان بند رکھو نہیں تو بابا پیڑ بنا دیں گے اگر کوئی بھگت کسی مرے ہوئے بھگت کے بارے میں پوچھتا تھا کہ وہ بھگت آج کل کہاں ہے تو جواب ملتا تھا کہ وہ پیڑ بن چکا ہے لوگوں کو بابا یا گرمیت کی سجا سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ گرمیت نے ضرور دونوں سادھویوں کے ساتھ براتکار کیا ہوگا لیکن یہ شکس اتنا بڑا عیاس ہو سکتا ہے یہ کسی نے انداجہ بھی نہیں لگا ہوگا مہاراج اور بھگوان کے نام سے بولتے تھے وہ اتنا بڑا وحشی اور حوث کا پجاری نکلے گا گرمیت نے دیرے کے اندر ایک الگ دنیا بسا رکھی تھی جس میں بڑے بڑے گارڈنز بڑے بڑی رسوئی مولز سینیما گھر گاڑیوں کا مہنگی گاڑیوں کا بڑا جکھیرہ سمنگ پولز ہسپیٹلز اسکول آدھی کے علاوہ ایک بہت بڑی اور عالی شان گفا کا پتا چلا ہے جس میں ایاسیوں کے سارے ساج و سمان ملے ہیں اس گفا میں ایک سرنگ ملی ہے جو مہلاؤں کی لوگ بھی تک گئی ہوئی ہے اس کے کئی چور دروازے بھی ملے ہیں جس میں سے لڑکیوں کی سپلائی کیا دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیش بھگت کو سبسکرائب جرور کر دیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو کلک جرور کر دیں جس سے آپ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز بھی دیکھ سکیں دوستوں ستروں سے پتا چلا ہے کہ تلاشی میں کامکتہ پردان کرنے والے تمان سمان پرابت ہو رہے ہیں اسلیل سیڑیاں، اسلیل پسٹکیں، کنڈمز اور کامکتہ بڑھانے والی تمائیاں پرابت ہو رہی ہیں دیرے میں گرمیت کے قریبی بھی بتانے لگے ہیں کہ گرمیت کی جس بھی نئی سادھی پر نجر پڑ جاتی تھی وہ ایسا سانگ رشتہ تھا کہ اس سادھی کو کسی نہ کسی کاریاں میں دوسی شد کر دیا جاتا تھا بابا کے گرگے یہ محول بنا دیا کرتے تھے کہ اس سادھی کی آتمہ اشد ہو چکی ہے اور اسے پتا جی ارثات بابا سے مافی لینی ہوگی جس سے وہ پھر سے شد ہو سکے جیسے ہی سادھی بابا کے پاس مافی کے لیے جایا کرتی تھی بابا اس سے بلت کار کر لیا کرتا تھا کئی سادھی آسانی سے سمرپن کر دیا کرتی تھی جبکہ کچھ پیسے کے لالت سے یا پھر گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی کے بعد مان جاتی تھی سنکیت یہ بھی مل رہے ہیں کہ گرمیت کے سمپرک میں کچھ راجنیتک لوگ بھی رہتے تھے اور وہ یہاں آ کر بابا کے ساتھ میں بھی ایاسی کیا کرتے تھے پرشاہ سنگو کچھ ان باتوں کے بھی پکتہ ثبوت ملے ہیں کہ دیرے میں بہت سارے لوگوں کے کنکال دبے ہوئے ہیں اور لوگوں کی لاشوں کے اندر سے بہت سارے جروری انگ گائب ہیں ارثات ان کی بوڈیز سے کئی انگ نکال لیا گئے ہیں اس سے اس بات کے سنکیت بھی ملتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ گرمیت سنگھ مانو انگو کی تذکری میں بھی سنگن دیپت ہو دیرے کے اندر اس پرکار کی دل دہلانے والی خبروں کے امبار لگے ہوئے ہیں گرمیت یعنی کہ بابا رام رحم کے دعا کیے گئے گناہوں کی سجا مل چکی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ بابا کے اور بھی راج کھلنے کے بعد میں اور دوسرے کیسوں میں ادھک سجا ہوگی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کروڑوں لوگوں کی آستھا اور وشواس بابا سے جڑی ہوئی تھی ان کا کیا ہوگا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو لوگ رام رحم کو اپنا بھگوان مانتے تھے اپنا پتا مانتے تھے ان کے وشواس کا کیا ہوگا باباوں کے ایسے پگڑے جانے سے جو ہندو دھرم پر انگلی اٹھنے لگتی ہے اس کا کیا ہوگا سوال یہ اٹھتا ہے کہ رام رحم کے نام سے پرسدی انسان رام کا بھگت نکلا یا پھر رحم کا بندہ دوستوں آپ سے ایک بار پھر سے ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کی ریکویشٹ ہے جائے ہند جائے بھارت